سٹیج پر تشریف فرماد موزز و محترم و مشایخ اعظام علماء کرام دور قریب سے تشریف لانے والے سالکین طریقت اس علاقے کے ڈیرکمن مسلمانوں عاجز بڑا ممنون اور مشکور ہے پیوے قریقت رحبر شریعت عالم باعمل حضرت مولانا محمد عمر فاروقی صاحب دامت برکاتوں کا کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ آجز آج اس نقشبندی اجتماع میں اس نورانی اور روحانی اجتماع میں شریک ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو ہم سب کے لئے برکتوں کو سمیٹنے کا ذریعہ بنائے آمین اللہ رب العزت پوری بستی پورے علاقے پورے ملک بلکہ پورے عالم کے لئے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائے آمین میرے بھائیوں انہیں اجتماعات کا مقصد یہ ہوتا ہے ان روحانی اداروں میں آکر خانگاہوں میں آکر انسان جب یہاں آتا ہے ان مشاہد کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور اس صحبت کی وجہ سے وہ اپنے مہلے دل کو صاف کرنے ہیں اپنے دل کی غلاظتوں کو اپنے برے اخلاق کو ان کی اصلاح کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آل اخلاق کا نمونہ بن جاتا ہے بے عمل آتے ہیں عمالِ صالحہ کی دولت سمیڑ کر یہاں سے واپس گھروں کو لوٹتے ہیں دلوں کی میل رکھنے والے یہاں آتے ہیں دلوں کا تذکیہ لے کر اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں غافل دل والے آتے ہیں ذاکر دل لے کر اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خانگاہوں کے فیض کو ان مشاعر کی محنتوں کو پورے عالم میں سلسلے کی انوارات کو پھیلانے کا ذریعہ بنائے آمین میرے بھائیو ہر بندے کی زندگی میں تین دنوں کی بڑی اہمیت ہے تین دنوں کا بڑا عمل نقل ہے پہلا دن وہ جو انسان کی بندے کی ولادت کا دن ہوتا ہے دوسرا دن جو اس بندے کیلئے اہمیت رکھتا ہے وہ دنیا سے واپس جانے کا دن ہوتا ہے اور سب سے اہم سب سے ضروری اور سب سے زیادہ اس کے مستقبل پر نظر جو اثر انداز ہونے والا دن ہے وہ دن ایسا ہے کہ جب اس بندے نے اپنے رب کے حضور اپنے نام آمال کو لے کر حساب کتاب کیلئے پیش ہونا ہے سب سے اہم سب سے ضروری سب سے اہم ترین دن ہے کہ جس دن یا تو فندہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کامیاب ہو جائے گا یا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ناکام ہو جائے گا یعنی وہ فیصلے کا دن ہے ایک ایسا دن ہے کہ جس دن گھرے اور کھوٹے کی تمیز ہوتے جائے گی ایک ایسا دن ہے کہ جس دن حق اور باطل کی پہچان صحیح معنوں میں ہو جائے گی کہ کس بندے نے اپنے رب کو راضی کیا اور کس بندے نے اپنے نفس کی پیروی کیا کس نے سنت والی زندگی گزاری کس نے بداعات سے پرپور زندگی گزاری کس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ایام دنیا میں گزارے اور کس نے غفلت والی زندگی گزاری اس لئے میرے بھائیوں اس کو یوم التغابن کہا گیا یعنی فیصلے کا دن ہے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کا دن ہے ناکتول کا دن ہے میزان کا دن ہے اور فتح اور شکست کا دن ہے اس دن کی تیاری ہماری جب ہم اپنے نام عمال کی طرف دیکھتے ہیں اپنے دل کی طرف دیکھتے ہیں تو دل غفلتوں سے برپور پاتے ہیں لیلازتوں سے اٹا ہوا ہے دل غفلت شعار ہو چکا ہے میرے بھائیوں اس دن کے لئے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی اللہ تعالیٰ فرمارے کہ اس دن اگر کوئی کام آئے گا تو سمرہ ہوا حالس غیر اللہ کی محبت سے پاک ذکر میں بسا ہوا اللہ کی محبت سے اٹا ہوا دل کام آئے گا کوئی اور دل کام نہیں آئے گا اس دنیا کی زندگی میں انسان کو کچھ غلط فہمی نہ ہوتی نہیں دھوکہ ہوتا ہے وہ دھوکے اگر مرنے سے پہلے ہم دور کر لیں تو ہم کامیاب ہیں اگر انسان دھوکہ دہی کا شکار ہو کر اپنے وقت کو انہیں گدارا تو پروس عظیم دن سوائے حسرت کے ہمارے پھلے کچھ نہیں رہی گا پہلا دھوکہ جو ہر بندے کو ہوتا ہے وہ مال کا دھوکہ ہوتا ہے اس دنیا میں جس کے پاس مال ہے وہ بختوں والا بھی وہی ہے جس کے پاس مال ہے اس کو آسائش بھی مل گئی جس کے پاس مال ہے دنیا کے سارے نظام اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں میرے بھائیو اس دنیا میں تو واقعی ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ مال ہمارے کام آئے گا لیکن میرے بھائیو یہ آخرت میں اس نے کیا کام آنا ہے یہ مال تو دنیا میں بھی کامل کام نہیں آنا جس نے بھی مال پر بھروسہ کیا اس دنیا کی زندگی میں وہ بھی زلیل اور اسوا ہوا ذرا غور کیجئے کہ مال سے انسان اینک تو خرید سکتا ہے لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ مال سے کیا ہم بینائی بھی خرید سکتے ہیں نہیں مل سکتے مال سے ہم کتاب تو خرید سکتے ہیں لیکن کیا ہم مال سے علم کو بھی خرید سکتے ہیں نہیں مال سے ہم بستر تو خرید سکتے ہیں آرام دے بستر لیکن کیا آرام و سکون بھی خرید سکتے ہیں نہیں مال سے ہم اچھا لباس تو خرید سکتے ہیں لیکن بور کیجئے کیا اس مال سے ہم حسن و جمال بھی خرید سکتے ہیں نہیں مال سے ہم خذاب تو خرید سکتے ہیں کہ جس سے بال کالے کیے جاتے ہیں لیکن ذرا غور کیجئے کہ ہم اس مال سے ہم شباب خرید سکتے ہیں مال سے ہم خوشامت تو خرید سکتے ہیں لیکن کیا مال سے ہم حقیقی محبت خرید سکتے ہیں میرے بھائیو یہ مال کی جو غلط فہمی ہے اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو اس آیت مبارکہ میں پہلے مرلے میں غلط فرماتا ہے یہ سوائے غلط فہمی کے کچھ بھی نہیں یہ ایک سراب ہے تم وقت سے سمجھ جاؤ تو بہتر ہے لیکن ایک وقت آئے گا تمہارا مال اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھے گا انسان کو جو دوسری غلط فہمی ہوتی ہے وہ اولاد ہی غلط فہمی ہوتی ہے جس بندے کے پاس جتنی نرینہ اولاد ہوگی اس کو دنیا کا اتنا پشکسمت بندہ سمجھے جاتا ہے کہ اس کے اتنے بیٹے ایک بیٹا سیول سروس میں ہے ایک بیٹا میڈیکل ڈاکٹر ہے ایک بیٹا انجینئر ہے ایک بیٹا بیوروکریسی میں ہے ایک بیٹا انجینئر ہے دنیا کے اعتبار سے ہر بندہ اپنے بیٹوں پر فخر کرتا ہے جنہی جتنے بھی جوان و نمر بیٹے ہوں گے ان بیٹوں کو وہ فخر یا انداز سے اس کا تذکر کرے گا اچھے کاروباروں کو سنبھالنے والے یہی بیٹے ہوگا کرتے ہیں اچھے منصبوں پر جو فائض ہوتے ہیں یہ ہمیں غلط پہمی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اگر جنرل بن گیا میرا بیٹا اگر ڈیپٹی کمیشنر بن گیا اگر میرا بیٹا ڈسٹک پولیس آفیسر بن گیا میرے بیٹے نے اگر اچھے کارخانے کو سنبھال لیا میرے بیٹے نے اگر اچھی ملازمت پا لی تو میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں گا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک رہے ہیں تو واقعی یوں ہی بات ہیں بیٹوں کی بھی بڑی غلط پہمی ہوتی ہے اللہ حبال حضرت نے اس غلط پہمی کو بھی دور کر دیا کہ یہ وہ عظیم دن ہوگا جس دن تم اپنے رب کے حضور اپنے حساب کتاب کروانے کے لیے جب کھڑے ہوگے تو اس دن نہ مال تمہارے کام آئے گا نہ تمہارے بیٹے کام آئے گے یہ تو دنیا میں مکمل کام نہ آسکے مال کام نہ آسکا ہم نے بیٹا ایک دیکھا کہ اس دنیا کی زندگی میں والد کا نافرمان ہوا والد کو اس پر بھروسہ تھا لیکن کوئی حادثہ ہوا اور اس کا دماغ چلا گیا کوئی حادثہ ہوا وہ معذور ہو گیا بیٹوں کی باوجود بندہ دنیا کی زندگی میں بھی تنہا رہتا ہے لیکن آخرت میں تو نہ اس مال کا حصہ ہوگا نہ اولاد کا حصہ ہوگا نہ مال ہمیں نفع دے سکے گا نہ جوان الامر اولاد ہمیں نفع دے سکے گی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ینفع ماروں ولا بنون الا من اطلاللہ بکلب سلیم میرے بندوں نوشن کے ناخن لو آنکھوں کو کھولو اکل سے کام لو اکل کو اپنی چٹو لو یہ دنیا میں ممال اور اولاد کام نہیں آئے گی آخرت میں کہاں کام آئے گی آخرت میں اگر کوئی چیز تمہارے کام آئے گی تو وہ سمرہ ہوا دل تمہارے کام آئے گی خیر اللہ کی محبت سے پاک دل گناہوں کی آلودگی سے پاک دل ہر قسم کے داغوں سے پاک دل جس میں صرف اور صرف اللہ کی محبت سے لبریز دل اللہ کو پسند آئے گا اور روز قیامت کام آئے گا نبی علیہ السلام نے اتشار کرنایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے پھر اس کو اگر احساس ہو گیا اس نے استغفار کر لی تو استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزب اس سیاہ نقطے کو مٹا دیتے ہیں اگر اس کو احساس نہ ہوا کہ میں نے کس عظمت والے رب کس کتنے کریم رب کے حکم کو توڑا ہے احساس نہ ہوا کوئی دوسرا گناہ کر لیا گناہوں پر اسرار کرتا گیا نکتے پر نکتہ دل میں لگتا جلا گیا ایک سیاہ نقطہ دوسرا سیاہ نقطہ دیسرا سیاہ نقطہ گناہوں پر نادم نہ ہوا نکتے پر نکتہ لگتا جلا گیا ایک وقت آئے گا کہ یہ سپید صاف دل کالے نقطوں کی وجہ سے سارے کسارت سیاہ ہو جائے گا میرے بھائیو اس سیاہ دل کی روز قیامت کوئی ہوتا نہیں جو بندہ بھی سیاہ دل لے کر جائے گا گناہوں سے جلازتوں سے گندگیوں سے اٹھا ہوا دل لے کر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو رد فرما کر بندے کو جہنم میں داخل کر دیں گا اس لئے یہ ان خانقہوں کی محنت اسی دل پر کہ دل کو صاف کرنے کی محنت تذکیع کی محنت تصویع کی محنت ان خانقہوں میں ہوتی ہے اور تذکیع کی محنت کا آواز اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے جو بندہ بھی اپنے دل کو سیاہ کر بیٹھا ہو اگر وہ نادم اور پشیمان ہو کر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ جتنے گناہ اس کے نام عامال میں لکھے ہوتے ہیں ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان نبی جسد بنی آدم بنی آدم کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھ رہا ہے اگر اس میں پساد مچ گیا تو سمجھ لو پورے جسم میں پساد مچ گیا اگر اس کی اصلاح ہو گئی اس ایک دل کی اصلاح کی وجہ سے پھر آنکھوں کا دیکھنا تبدیل اس ایک دل کی اصلاح کی وجہ سے پاؤں کا چلنا تبدیل اب اس ایک دل کی اصلاح کی وجہ سے کانوں کا سننا تبدیل اس ایک دل کی اصلاح کی وجہ سے زبان کا بولنا تبدیل میرے بھائیو دماغ کا سوچنا تبدیل پھر تلاوت کریں گے تو لطف اٹھائیں گے ذکر کریں گے تو لذت اٹھائیں گے بات کریں گے تو قرآن و سنت کی نکلے گی بات کریں گے تو اللہ کے محبوب کی سنتوں کے تذکریں ہوں گے اگر بات کریں گے تو لوگوں کی اصلاح کی بات ہوگی اگر بات کریں گے تو لوگوں کی مدد کی بات ہوگی اس دل کا اصلاح ہوگئی تو یتیم کے سر پر ہاتھ آئے گا اس دل کی اصلاح ہوگئی تو بیواؤں کے گھروں میں راشن پہنچے گا اگر اس دل کی اصلاح ہو گئی تو ناداروں کو کھانا ملے گا یتیموں کے آسرہ بنو گے مخلوقِ خدا کی خدمت کرو گے دین کی خدمت کرو گے میرے بھائیو یہ سارے کے سارے کام اس دل کی اصلاح کے بعد شروع ہوتے ہیں اگر دل کی اصلاح نہ ہوئی تو ذکر کی توفیق کوئی نہیں اگر دل کی اصلاح نہ ہوئی تلابت کی توفیق کوئی نہیں اگر دل کی اصلاح نہ ہوئی تو نماز کی حضوری کوئی نہیں اگر دل کی اصلاح نہ ہوئی تو سجدے کا ضرور اللہ تعالی نہیں عطا فرماتا اگر اس دل کی اصلاح نہیں ہوگی خلاوتِ ایمانی میرے بھائیو پوری زندگی نصیب نہیں ہوئی اِنَّا صَلَا تَقْنْحَا عَنِ شَا آج کی نماز ہمیں پوش کاموں سے کیوں نہیں روکتی آج کی نماز ہمیں برا دیکھنے سے کیوں نہیں روکتی آج کی نماز ہمیں نفرت سے کیوں نہیں روکتی آج کی نماز ہمیں حسد اور حرت سے کیوں نہیں روکتی آج کی نماز کی وجہ سے تباتوں ہماری زندگی میں کیوں نہیں آتی آج کی نماز کی وجہ سے ہماری زندگی میں آجزی کیوں نہیں آتی آج کی نماز کی وجہ سے راتوں کا اٹھنا ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہے آج کی نماز کی وجہ سے ہم لوگوں کی مخلوقِ خدا کی خدمت کیوں نہیں کرتے اس وجہ سے کہ دل آلودہ ہے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے گناہوں کے ساتھ ہی عامال کرتے چلے جاتے ہیں اور میرے بھائیو یہ ظاہر کا حسن یہ جوانی یہ اولاد یہ مال اس کی طرف اللہ تعالی رحمت کی نظر نہیں فرماتے یہ مادی میند اس کی طرف اللہ تعالی نہیں دیکھتے اللہ تعالی کن چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے واضح کر کے بتا دیا آقا اے فرشات فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صوركم اللہ تعالی تمہارے چیروں کی طرف نہیں دیکھتے حسن تو چلا گیا جوانی چلی گئی اولاد تک گھمان رخصت ہو گیا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی تمہارے چیروں کی طرف نہیں دیکھتے ولا الى انوالکم نہ تمہاری دولت کی طرف دیکھتے ہیں نہ تمہاری کار کی طرف دیکھتے ہیں نہ تمہارے منگلے کی طرف دیکھتے ہیں نہ تمہاری سنعت و حرفت کی طرف دیکھتے ہیں نہ تمہاری زراد کی طرف دیکھتے ہیں نہ تمہاری دکانوں کی طرف دیکھتے ہیں نہ تمہاری مادی ترقی کی طرف اللہ تعالی نظر فرماتے ہیں اللہ تعالی نظر فرماتے ہیں تو کس چیز کی طرف نظر فرماتے ہیں ذرا دیکھ لیجئے ولیکن اللہ تعالیٰ اگر نظر رحمت فرماتے دیکھتے ہیں توجہ دیتے ہیں تو دل کی طرف دیکھتے ہیں ولیکن ینظروا الہ قلوبکم وعامالکم اور اللہ تعالیٰ تمہارے عامال کی طرف دیکھتے ہیں میرے بھائیو جب اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر ڈالے ہمارا دل سیاہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا ہمارے بارے میں فیصلے کریں گے اگر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر ڈالے ہمارے عامال کی طرف توجہ کریں تو میرے بھائیو ہمارے عامال تو سوائے شرمنگی کے کچھ نہیں ہمیں ندامت کے علاوہ ہمارے عامال نامے میں کچھ بھی نہیں عمل کے اپنے اساس کیا ہے بجوس ندامت کے پاس کیا ہے ندامت ہی ندامت ہے شرمنگی ہی شرمنگی ہے میرے بھائیو ان خانقہوں میں آنے کے بعد ہم یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے دل پر سواریں گے دل کی محبتوں کے رخ کو تبدیل کریں گے دل کی چاہتوں کو تبدیل کریں گے دل کی اندر جو غیر اللہ کی محبت ہے اس کی جگہ صرف اور صرف اللہ کی محبت ہوگی یہ دیت لے کر جائیں ان اشخاص ان وجہال کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم گندے دل لے کر آئیں سمرے ہوئے دل لے کر ان خانقہوں سے رخ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی محبت کے طلب کا آئے ہیں اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے جب آئیں اپنے گندے دل لے کر تو پھر اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ تیری نماز ٹھیک نہیں تو چاہتا ہے کہ تیری نماز میں تجھے لطف آئے تو پھر میرے دل کو سوار لے جب دل کا سمرنا ٹھیک ہو جائے گا پھر تلاوت میں تجھے لطف آئے گا جب دل تمہارا سمر جائے گا پھر آنکوں سے بدنظری نہیں ہوگی اور بدنظری کے بارے میں نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحمم مسموم من صحامی ابلیس یہ جو بدنظری ہے یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے حکم ربائیوں تیر ہے زہر آلود کی آقا ارشاد فرما یہ نظر کا اٹھانا ہم آتی ہم نے تو معمولی سمجھا کہ کسی نیلی چیز پر نظر پڑ گئی کسی پیلی چیز پر نظر پڑ گئی اس کو نظر کو پڑھنا ہم کہتے ہیں تو بھنا کوئی نہیں بے حیائی والے کام کو ہم گناہ سمجھتے ہیں لیکن میرے بھائیوں ذہن میں رکھیں ایک بات دنیا کا تیر لگ جائے جسمانی موت واقعہ ہوتی ہے یہ نظر کا تیر لگ جائے جس بندے کو اس کی ایمان کی موت واقعہ ہو جاتا ہے ایمان کی حلاوہ تک چاہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نواز میں لطف آئے سجدے کی لذت ہمیں ملے تلاوت میں ہمارا دل لگے ذکر میں بیٹھنا نصیب ہو تو پھر میرے بھائیوں ان اٹھی ہوئی نظروں کو جھکانا پڑے گا اللہ بڑے غیرت مند ہے ہم اپنی کسی بہن یا بیٹی کی نسبت کسی بندے کے ساتھ اگر ہمیں پتا چلے تو کتنی غیرت آتی ہے کتنی غیرت آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سب سے زیادہ غیرت والا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم واللہ اغیر منی مجھ سے زیادہ مخلوق میں غیرت والا کوئی نہیں اور میرا رب مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے جب یہ دل دینے والی ذات کونسی ہے یہ آنکھ دینے والی ذات کونسی ہے یہ کان دینے والی ذات کونسی ہے یہ زبان دینے والی ذات کونسی ہے جب دل اللہ نے دیا اور ایک اللہ نے دیا اور دل سینے میں ایک ہی ہے پھر ایک ہی کی محبت کے لیے ہے اگر اس دل کے اندر نفسانی محبت ہوگی اگر اس دل کے اندر شہوانی محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ جائرت میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ حمیت کا اظہار کرتے ہیں کہ دل کو میں نے اس لیے دیا تھا کہ میرا بندہ تو مجھ سے محبت کرے دنیا کی محبتوں کو اس دل میں بسا بیٹھے اب دنیا کی محبت کی وجہ سے تجھے مناجات کی توفیق میں نہیں دوں گا اب اس دنیا کی نفسانی شہوانی محبت کی وجہ سے اب سجدے میں تجھے لطف نہیں آئے گا اب تجھے ایمان کی حلاوت نہیں ملے گی یہ حلاوت اگر تم چاہتے ہو اس دل سے بیر اللہ کی محبت کو بالکل نکال دو اللہ کی محبت کو لے کر آؤگے آمال کی محبت کی توفیق میں دے دوں گا اس لیے میرے بھائیوں آج اہد کر کے جائیں کہ ہم انشاءاللہ اللہ کی محبت سے اپنے دلوں کو جو حالی ہو چکے ہیں اللہ کی محبت کو انشاءاللہ پیدا کرنے کی کوشک میں روز قیامت اللہ فرماتے ہیں کہ میں سالم دل کو قبول کروں گا کونسا دل سالم دل ہے سمرہ ہوا دل ہے داغوں سے پاک دل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز قیامت مال لے کر نہ آنا اولاد کا مجھے نہ بتانا میں اس کی چیز کا کوئی تمہیں نفع نہیں دے سکوں گا نفع ملے گا تو سالم سمرے ہوئے داغوں سے پاک دل کا ملے گا میرے بھائیوں ہم اگر فروٹ لینے جائیں بازار میں ریڈی پر جاتے ہیں دکان پر جاتے ہیں کہ ہم نے سیب لینا ہے میرے بھائیوں آپ ذرا غور لو فکر کریں کہ آپ سکہ رائی جو لباک کھرے نوٹوں کے عوض داغ والے سیب قبول کریں گے نہیں آپ کہیں گے نہیں میں نے نوٹ دینے کرنسی نوٹ دینے سکہ رائی جو لباک دینے داغی نوٹ میرے پاس نہیں کھوٹے سکے نہیں میرے پاس مجھے تو داغوں سے پاک سیب دو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ تم دنیا میں آمال لے کر آوگے اور آمال میں آگر داغ ہو گیا دل پر ایسا داغی دل میں جنت کے بدلے کبھی بھی قبول نہیں کروں اس لئے میرے بھائیوں ہم نے داغوں سے پاک دل انشاءاللہ لے کر جانا ہے انشاءاللہ اور دلوں کی محنت انہی خانکاؤں میں ہوتی ہے حضرت خانوی رہنے کے خلیفہ ہیں اور بڑے محبوب خلیفہ تھے اور ان کا نام تھا حضرت مجھوب رحمد اللہ علیہ وہ بھی جب حضرت خانوی کی خدمت میں پہنچے اور چند دن ذکر کیا چند دن حضرت کی صحبت میں رہے تو دل کی کیفیت بدلی دل کا سوچنا بدلا دل کی محبتیں بدلیں پہلے دنیا کی محبت تھی منصب کی محبت تھی اور دنیا کی مادی چیزوں کی محبتیں تھی جب یہ ذکر سے دل صاف ہوا تو ایک اللہ کی سچی فقی محبت ان کے دل میں آگئے ہیں پھر وہ شاعر تھے وہ کہنے لگے اللہ حرب العزت سے مناجات کی صورت میں شیر کے انداز میں کہنے لگے کہ ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی میرے مالک پہلے میرے دل میں تمنہ تھی کار کی بنگلے کی میرے دل میں تمنہ تھی مال و منال کی میرے دل میں تمنہ تھی نفسانی شہوانی محبتوں کی یہ ساری تمنائیں میں نے رخصت کر دی اب میں نے تحیہ کیا ہے میرے مالک میں تم سے ہی محبت کروں گا تمہیں ہی چاہوں گا تیرے ہی تمنہ کروں گا کسی اور کی تمنہ نہیں ہوگی ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی دل کا خانے کے اندر دل کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دو چیزیں میرا گھر ہیں بیت اللہ میرا گھر ہے اللہ اکبر وہ کالا گوٹھا مکہ بگرمہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پر میرے عرش کا سایہ ہے اس پر میری تجلیاتِ ذاتیہ نازل ہوتی ہیں جو بھی اس گھنٹے اور دوسرا وہ دل جس میں میں پستا ہوں اس پر بھی تجلیاتِ ذاتیہ میں کرتا ہوں اس لئے حدیثِ قدسی ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد کرمایا کہ اللہ فرماتے نہ میں زمین میں سماتا ہوں نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں اگر میں سماتا ہوں تو مومن کے دل میں سماتا ہوں قلب المؤمن عرش الرحمن مومن کا دل رحمان کا عرش میرے بھائیوں ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دل میں تب ہی آئیں گے جب اس دل کی صفائی ہوگی گندی جگہ پر اللہ نہیں آتے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے ہر نفیس مہمان کا یہ تقاضہ ہوتا ہے یہ مطالبہ ہوتا ہے اور ہر نفیس مہمان میزمان بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں ایک محزز مہمان آنے والا ہے میرے کمرے کو صاف کر دوں میں بستر کی چادر تبدیل کر دوں میں اندر خوشگو لگا دوں میں کمرے کو بھی صاف کر دوں ٹائلٹ کو بھی صاف کر دوں میں بستر کی چادروں کو اور بستر بھی نرم رکھ دوں لیکن میرا محزز مہمان آنے لگا ہے جب دنیا کے مہمان کی میرے بھائیوں یہ عزت ہے مخلوق کی یہ عزت ہم کرتے ہیں کہ گھر کے کمرے کو گھر کی بیٹھت کو صاف کرتے ہیں تو خالق اگر اس گھر میں آنا چاہے تو میرے بھائیوں کس قدر سفائی کی ضرورت ہوگی جس دل میں جھوٹ ہوگا تو خالق نہیں تشریف لائیں گے تشریف لائیں گے جس دل کے اندر تکمر ہوگا خالق پھر گھر میں نہیں آئیں گے یہ گھر تب ہی آئے گا تب ہی اس گھر میں آئیں گے جس گھر میں توازو ہوگی جس گھر میں محبت ہوگی جس گھر کے اندر سجائی ہوگی جس گھر کے اندر رشت کے جذبات ہوں گے محبت کے جذبات ہوں گے اللہ کو قبول کرنے کی التجائیں ہوں گی آدھی رات کا اٹھنا ہوگا اور مراجات میں رونے ہوں گے اور دعائیں مانگی ہوں گی کہ یا اللہ اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی یہ گناہوں سے پاک دل ایسا خلوتوں والا دل ہوا کرتا ہے میرے بھائیوں جس دل کے اندر داغ ہوں جس دل کے اندر گندگیاں ہوں گلازتیں ہوں اللہ کریم اس دل میں نہیں آیا کرتے اس لئے آج کی اس مجلس میں یہ نیت لے کر رکھیں کہ ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے ہر قسم کی غلازتوں سے پاک کرنا ہے ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک کرنا ہے اس خانکاہ میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ خانکاہ کے اندر جو بزرگ بیٹھے ہوئے آپ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں اپنے آپ کو اپنی اصلاح کے لئے پیش کریں اور اس طرح پیش کریں کہ جس طرح مردہ غسل کرنے کے لئے غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو غسل کر رہا ہوتا ہے مردے کو وہ مردے کو کبھی سیدھا کرتا ہے کبھی الٹا کرتا ہے مردہ یہ نہیں کہتا کہ تم کیا کر رہے ہو ساکھ گھٹے پر مجھے تُو نے لٹا دیا کبھی دائیں کروٹ دیتے ہو کبھی بائیں کروٹ دیتے ہو میرے بھائیوں وہ مردہ نہیں کہتا مردہ بن کر اگر ہم اپنے آپ کو اپنے شیخ کی خدمت میں اصلاح کے لئے پیش کریں گے جب تک پیش ہی نہیں کریں گے میرے بھائیوں اصلاح نہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خانکاہوں کے قیض قعام فرمائے ان خانکاہ میں جو مشاہد پیٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے میرے بھائیوں یہاں ہم آئے تو جہاں ہمیں دعاوں کے لئے ارز کرتے ہیں سب سے پہلے ان مشاہد سے یہ ارز کیا کریں کہ اپنے مربی سے ارز کریں اپنے شیخ سے ارز کریں کہ ہم اس خانکاہ میں آنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے اپنے روٹ رب کو بنانا دا ہے جو رب ہم سے روٹ کیا ان خانکاہوں میں یہاں رازی کرنے کے طریقے بتائی جاتے ہیں رونے کا طریقہ بتایا جاتا ہے مانگنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے ان خانکاہوں میں آ کر سنت کی محبت طلب کرے اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کیلئے دعا کرتے ہیں کناہ بینوار ہے اس کیلئے دعا کرتے ہیں ضرور کہنا چاہئے مشاہد سے لیکن ان خانکاہوں کا اولین مقصد میرے بھائیوں یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اپنے رشتے کو ہم مضبوط کریں نبی علیہ السلام کی محبت اس دل میں پیدا کریں اس دل کے اندر کی غلاثتوں کو نکالنے کے لئے جد و جہد کریں اور ذکر کی نعمت لے کر اپنے گھروں کو لوٹیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضرت کے فیض کو عام تام فرمائے اور حضرت کے وجود اور جو اس علاقے پر ایک نعمت کی صورت میں موجود ہے میرے بھائیوں آپ سب ان سے فیض اٹھائیں اور فائدہ اٹھائیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں داغوں سے پاک دل عطا فرمائے سمرہ ہوا دل عطا فرمائے سالم دل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی محقتوں سے لبریز دل ہم سب کو عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی